اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو ہم نے یہاں پہ انڈ کی تھی یہ ایک فلو چارٹ سے میں نے اب لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اس کو لکھ لیں جس میں منفیکچرنگ کاسٹ اور نون منفیکچرنگ کاسٹ کو ہم نے کلاسیفائی کیا تھا تا منفیکچرنگ کاسٹ کون کون سی تھی ڈائریکٹ میٹیریل ہم نے اس کو سمجھا کہ ڈائریکٹ میٹیریل کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ لیبر کے اوپر ہم نے ویڈ اگزیمپلز اس کو سمجھا فیکٹری اوور ہیڈ کو ہم نے سمجھا اور نون منفیکچرنگ کاسٹ میں سیلنگ ایکسپینسز کو اور ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپینسز کو ہم نے ڈسکس کیا ابھی ہم آج کی بات کی طرف موو کرتے ہیں اور نہ ابھی ہمارے کافی سارے نومیریکلز اس کی بیس پہ ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو رٹ لینا ہے بلکہ آج کا جب ہمارا لیکچر ختم ہو تو آپ نے اس کو پانچ پانچ چھے دفعہ اس کو بار بار لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات رٹ جائے ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بنتی ہے پرائیم کاسٹ کس کس کو ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر اور آپ اس کو اس طرح سے رٹ لیں کہ آپ کو نہ بلکل یہ بات بھولنی نہیں چاہیے ڈائریکٹ میٹیریل پلس ڈائریکٹ لیبر اس ایکوال ٹو پرائیم کاسٹ کیونکہ ہمارے بہت سارے میٹ یوزرے کے نومیریکلز جو ہیں وہ اس کی بیس پہ ہونے والے ہیں تو اس وقت میں پھر بار بار آپ سے پوچھوں گا جی بتائیں جی ڈائریکٹ میٹیریل ڈائریکٹ لیبر دونوں کو جمع کریں تو کیا بنے گا تو آپ نے مجھے فوراں بتانے ہیں اچھا ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوورہیڈ ان کو ہم جمع کریں تو کیا بنتی ہے کنوریان کاسٹ کیسے کنوریان کاسٹ بنتی ہے بجلی لگے گی گیس لگے گی مختلف اس میں جو بھی آپ اس کے ادر اوورہیڈ جو ہیں وہ ہم لگائیں گے اور ساتھ میں لیبر کام کرے گی چاہے وہ ڈائریکٹ ہوگی ہے انڈائریکٹ ہوگی تب ہی وہ میٹیریل کنورٹ ہوگا کس میں فائنل پروڈکٹ میں تو اسی وجہ سے ہم لیبر کی کاسٹ کو اور اوورہیڈ کی فیکٹری اوورہیڈ کی کاسٹ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری کیا ہے کنوریان کاسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بار بار ڈسکس کرنا ہے اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے اچھا فیکسڈ اور ویریابل کاسٹ کی کاسٹیفیکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں فیکسڈ کاسٹ کون سی ہوتی ہیں کاسٹ دیڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو دہ چینجز ایکٹیوٹی لیول ویدین دہ ریلیونٹ رینج اچھا لانگ رن کے لیے یعنی لمبے عرصے کے لیے ساری ہی کاسٹ ویریابل کاسٹ ہوتی ہیں اب لوگوں کو پتہ ہوگا تو ایک ریلیونٹ رینج کے اندر یا شارٹ ٹرم کے لیے جو ہماری کاسٹ ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کچھ اس شارٹ ٹرم کے لیے ہماری کاسٹ فیکس کاسٹ ہوتی ہیں کچھ ہماری ویریابل کاسٹ ہوتی ہیں اچھا ریلیونٹ رینج کے کیا مطلب ہے دیکھیں ایک مشین ہے وہ ہزار یونٹس پروڈیوز کر سکتی ہے اور وہ پانچ سو روپے کا پیٹرول یوز کرتی ہے ہزار یونٹس کو کنسیوم کرنے میں یعنی ایک گھنٹہ چلے گی تو پانچ سو کا پیٹرول لے گی آپ بے شک اس کے اوپر ہزار بنائیں بے شک ایک یونٹ بنائیں اب میں ایک یونٹ بناتا ہوں اس پر تو اس نے تو گھنٹہ ہی چلا نا دیکھیں آپ یوں دیکھیں میری گاڑی جو ہے وہ سپوز یہاں سے لیکن مجھے بزار جانا ہے تو بزار جانے میں دو سو روپے کا پیٹرول لیتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں اکیلا جاتا ہوں یا میں اپنے ساتھ بیگم بچوں کو لے جاتا ہوں یا میں ساتھ اپنی مدر کو بٹھا لیتا ہوں تو اس نے تو دو سو کئی پیٹرول لینا ہے اب ہاں جب اس کی کپیسٹی اب میں کہوں جی کہ بیس بندے ہیں تو بیس بندوں کے لیے تو ہمیں اور گاڑی کے ضرورت ہوگی نا تو اس کے لیے ہمیں چار گاڑیوں کے ضرورت پڑے گی تو اب ہماری فیکس کاؤس چینج ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک مشین ہے وہ ہزار یونٹس میکسیمم پروڈیوز کر سکتے ہیں تو وہ اس کی ریلیونٹ رینج ہے اب اس ریلیونٹ رینج کے اندر آپ سو یونٹ بنائیں پھر بھی اس کی پانچ سو روپے کاؤسٹ آئے گی دو سو یونٹ بنائیں پھر بھی اس کی پانچ سو روپے کاؤسٹ آئے گی تین سو یونٹ بنائیں پھر بھی اس کی پانچ سو روپے کاؤسٹ آئے گی ٹھیک ہے تو اس کی ٹوٹل کاؤسٹ جو ہے وہ سیم رہتی ہے اچھا ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ فیکس کاؤسٹ کا ٹوٹل سیم رہتا ہے پر یونٹ چینج ہوتا ہے اور وریابل کاؤسٹ کا پر یونٹ فیکس رہے گا ٹوٹل چینج ہوگا دیکھیں یہ چھوٹا سا گراف دیکھیں اس سے نا آپ کو کاؤسٹ بڑا کلیر ہو جائے گا ہم یہاں بے ایکس ایکسس کمنے لیے ہوئے یونٹس آف آؤٹ پوٹ اور وائی ایکسس کمنے کیا لیا ہوئے ٹوٹل کاؤسٹ تو آپ دیکھیں اسی مشین میں اسی مشین کو ایز این اگزیمپل لے لیں اس میں پانچ سو یونٹ بناو کاؤسٹ کتنی ہزار سوری پانچ ہوتی ہے فیول کی ہزار یونٹس تھے ٹوٹل آپ اس میں پانچ سو یونٹس بناو تو کاؤسٹ کتنی آئے گی وہی فائیو ہنڈڈ آپ اس میں چھ سو یونٹس بناو تو فیول کی کاؤسٹ کتنی آئے گی وہی فائیو ہنڈڈ آپ اس میں سات سو یونٹس بناو فیول کی کاؤسٹ کتنی آئی وہی فائیو ہنڈڈ آپ یونٹس کو بڑھاتے جاؤ اب تاؤزنڈ یونٹس تک اس میں اگر آپ بنا لو تو آپ کی کاؤسٹ کیا ہے فائیو ہنڈڈ یعنی ایک یونٹ سے لے کے اور 1000 یونٹس تک کی جو کاسٹ ہے وہ اس کی فکس ہے کتنی وہ فکس ہے 500 روی اچھا اب آپ کیا کرتے ہیں ہم پر یونٹ کو دیکھتے ہیں اب جو جو یونٹ بڑھتے جائیں گے اس کی پر یونٹ کام ہوتے جائے گی فار اگزامپل دیکھیں آپ بناتے ہو 250 یونٹس فیول کتنا لگا 500 کا تو 2 روپے کا فیول لگا پر یونٹ پہ ہے نا 500 یونٹ بنایا نا اور 500 کی کاسٹ لگ گئی تو ہر یونٹ کے اوپر کتنا خرچہ آیا 2 روپے کا اچھا آپ نے بنائے 500 یونٹس اور خرچہ بھی کیا ہے 500 فیول کا تو ہر یونٹ کے اوپر کتنی کاسٹ آگئی یہ ایک روپیہ کاسٹ کم ہو گئی نا جو جو آپ یونٹس کو بڑھاتے رہے گے فکس کاسٹ کم ہوتی رہے گی اچھا آپ نے فرض کرو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے 1000 یونٹس پرڈیوز کر دی ٹوٹل اس کی فائنڈل یعنی جس کی ریلیمنٹ رینج تھی آپ نے میکسیم کپیسٹی کے اوپر اس سے 1000 یونٹس آپ نے پروڈیوز کرواری تو اب آپ کی جو ہے پر یونٹ کاسٹ کیا ہوگی وہ 0.5 پر یونٹ ہوگی یعنی 1000 یونٹس پروڈیوز کر رہے وہ مشین کر رہی ہے کس کاسٹ میں 500 کی کاسٹ میں ٹھیک ہے تو اب اس آپ کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی تو آپ نے یاد رکھنا ہے فکسٹ ٹوٹل یونٹس میں ٹوٹل اس ایکٹیویٹی میں سیم رہتی ہے اور پر یونٹ میں جو جو ہم یونٹ کو بڑھاتے جائیں گے وہ فکسٹ جو ہے وہ ہماری کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یونٹس کو کم کریں گے تو وہ فکسٹ زیادہ ہوتی جائے گی آپ اس کو جس طرف بھی لے کے چلیں تو ہم اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ ٹوٹل کاسٹ ریمینز کانسٹنٹ ویڈ دا پروڈکشن لیول اور یونٹ کاسٹ ویریز انورسلی انورسلی کا مطلب ہے یونٹس بڑھیں گے تو فکسٹ پر یونٹ کم ہوگی یونٹس کم ہوں گے تو فکسٹ پر یونٹ زیادہ ہوگی ایک چیز کم ہو رہی ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے تو اس کا اپس میں ریلیشن ہم کیا کہیں گے یہ ہر ایکٹیوٹی لیول کے ساتھ چینج ہوتی رہے گی ٹھیک ہے تو اس میں فار اگزمپل اس کی اگزمپل ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بک کے بنانے میں ہمارے دو سو کے پیجز لگتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دو بک بنائیں گے تو کتنے کے پیجز لگیں گے چار سو کے تین بک بنائیں گے تو کتنے کے پیجز لگیں گے چھے سو کے اب ہم یونٹس بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ ہماری انکریز ہوتی جا رہی ہے جتنے یونٹس زیادہ ہوں گے اتنی کاؤسٹ زیادہ ویریابل کاؤسٹ ہے نا لیکن پر یونٹ میں جب ہم بات کریں ایک بک کی کاؤسٹ 200 دوسری بک کی علاقے سے کاؤسٹ دیکھو ٹوٹل تو 400 ہوئی لیکن ٹوٹل نہیں ہم پر یونٹ کی بات کر رہے ہیں تیسری بک بنانے کی پر یونٹ کاؤسٹ پھر وہی فیکس 200 تو یہ اس کا اولٹ کیا ہے اس میں فیکس کاؤسٹ میں ٹوٹل کاؤسٹ فیکس رہے گی پر یونٹ کاؤسٹ انورسلی ویری کرے گی کیا فیری کرے گی انورسلی ویریابل کاؤسٹ میں آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ ویری کرے گی لیکن انورسلی نہیں ڈائریکٹلی کیسے ڈائریکٹلی ویری کرے گی ٹھیک ہے اور جو ویریابل کاؤسٹ ہے وہ آپ کی پر یونٹ جو ہے وہ سیم رہے گی तो unit cost varies directly with the production level और पर unit cost जब मारी fixed में change होती थी तो वो क्या होती थी inversely change होती थी ठीक है और unit cost जो है it remains constant with the production level अच्छा कुछ और cost को हम discuss करते हैं और उसके बाद हम cost classification को ختم करके फिर हम numericals के उपर move कर जाएंगे या differential cost क्या होती है तो दो cost के alternatives हैं उसके दरम्यान का जो difference है वो आपके क्या होगा आपके differential cost होगी for example मैं एक project लेता हूँ तो वहां से मुझे revenue होता है 900 दूसरे project से मुझे revenue होता है 1200 तो वो जो difference होगा 300 का यह मेरी क्या होगी differential cost होगी अच्छा opportunity cost होगी इसी example से हम opportunity cost लेके मेरी differential cost तो 300 आई ना एक project ना मुझे revenue दिया कितने का 900 का और उसको छोड़के मैं जे दूसरा project लिया उसने मुझे 1200 का revenue दिया तो मेरी differential क्या था 300 का लेकि मैंने किस cost को छोड़ा 900 की cost को छोड़ा किस के लिए 1200 के लिए 900 मेरी क्या आ जाएगी opportunity cost आ जाएगी उसी example में इन opportunity cost और जो हमारी दूसरी cost है जो अभी हम जिसको हम adopt कर रहे हैं जो cost हमने जिसकी छोड़ी उसकी cost opportunity cost जिसको हम adopt कर रहे हैं उसकी अब की cost इन दोनों का जो difference होगा वो क्या होगा differential cost होगा ठीक है examples में जाएंगे तो जो आपने कोई ऐसी machine खरीद ली जिसको अब आप ने प्रजक्ट में यूज कर सकते हैं बाट यू है वाल्रड़ी पर्चेस देट तो हमारी क्या होजए कि संक कास्ट होगी वैसे इसकी बेस्ट इग्जेंपल जैवर डैप्रीशेशन है आप आप अड़री एसिट को पर्चेस कर चुके होते हैं तो डैप्रीशेशन जब आप चार्ज करते हैं तो इट इस यूर संक कॉस्ट ठीक है अच्छा स्टेंडर्ड कॉस्ट कि अभी नस्दीक तो कोई नी जरूरत आने वाली हाँ जब हम थोड़े से एडवांस लेवल के उपर जाएंगे तो फिर हम स्टेंडर्ड कॉस्ट को यूज किया करेंगे यह हमारी क्या कॉस्ट होती है इसको हम डिटर्मेंट करते हैं फॉर दा पर्पॉस ऑफ अनेलेसिज डैट वट दा कॉ को स्टेंडर्ड कॉस्ट को हम उदर यूज करेंगे के एक एक मैं कहता हूं जी के यह जो मेरे हैंड्स फ्री हैं यह फाइव हंडड़ में बनने चाहिए थे तो यह मेरी स्टेंडर्ड कॉस्ट है ठीक है अब यह सेक्स हंड़ेड में बने दो बिस लिए आप डू सम्ठिं� कॉस्ट मकरर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि यह हमारी स्टेंडर्ड कॉस्ट है तो थैंक्यू सो मच्च हमारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन यहां पे कंप्लीट हो गई और हम लोग यहां से आगे जो है वह अब नुमेरिकल्स की तरफ मूव गाजा अभी हम कॉस्ट के उपर ह कोस्ट शीउर्ड करेंगे तो अपर के ऊपर जायंगे और नुमेरिकल्स में जो आप की कॉस्ट को समझने में कोई किसी किसम की कमी रह गई है तो वहम् नुमेरिकल्स से उससारी कम्हां पो दूर करेंगे ठैट यू सो मच्च चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें श्य اللہ حافظ